حضرت شیدنا منصور بن نمار بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں وہ ایک دن اسی طرح مجمع کو واسف کر رہے تھے ایک شخص اٹھڑا ہو اور از کرتا ہے اگروں جے چار درہمت آپ فرمائے میں نہیں مانتا کہ بابے کے پاس چار درہمت ہی تھی بس اللہ کا قرآن ظاہر انتا تھا آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا آپ نے فرمائے جو اس کو چار درہمت دے گا میں اسے چار دعائیں دوں گا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کسی امیر شخص کا نوکر اپنے مالک کے لئے کچھ سمان لینے جا رہا تھا اس کے مالک کے گھر میں رنگ و شرور کی محفظہ جی ہوئی تھی جب اس نے حضرت کی بات سنینا تھا وہ یقین والا تھا وہ آگے ارز کرتا ہے حضور جڑی بھی دعا کہاں گا دو گے آپ نے فرمایا تو چار درہم دے جڑی دعا کہیں گا میں دا آنگا اس نے چار درہم سائل کو دیئے وہ چلے آگا کہندہ حضور دیو دعا آپ نے فرمایا داسکیڑیا ارز کردہ حضور پہلی دعا ہے میں غلام ہوں میرے لئے دعا فرمائیں اللہ مجھے غلامی سے ریاہی اتا فرمائیں دعا کیا یا اللہ کو ریاہی اتا کر دوسری دعا حضرت یہ جو تار درہم میں نے دیئے نا یہ میرے نہیں ہیں یہ میرے مالک کیا جاؤں گا تو پوچھیں گا دعا فرمائیں اللہ مجھے اس کا دس گناہ اتا فرمائیں یا اللہ دا سگناہ تاک تیسری دعا حضرت جو میرا مالک کیا نا بڑا نیک اور صالح آدمی ہے لیکن اس میں عید ہے کہ روز شراب پیتا ہے اس کو کئی بار بنا کیا نہیں بازہ تھا آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ تفیق کے توبہ دے دیں یا اللہ دے مالکم تفیق کے توبہ دیں چوتھی دعا حضور دعا فرمائیں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی اللہ میرے مالک کو بھی جتنے معافل میں لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کو بخش دے عرض کی تھی اللہ اے نوم اے نوم اے مالکم جنہی آئینے سب ہم بخش دے اب دیرہ گھر میں تو مہمان وغیرہ واپس جا چکی جب گیا نا تو مالک اٹھے اس کو مارنے کے لئے بھاگا اس نے کہا حضرت میں نو ماری ہونا میں منصور بھی نمار دی معافل سے تھا اس نے حضرت منصور بھی نمار کا نام سونا تو ٹھنڈا پڑ گئے او تھے کی کرنے ہیں حضرت میں لنگن ڈیا ساں حضرت اعلان فرمارے ساں جڑے شوکیر میں چار در ہم دے گا میں میں چار دعا ہم دانگا تو میں تڑے چار در ہم دے چار دعا ہم لے کے آئے ہیں اچھا کیڑی دعا لئی ہے جناب چار لئی ہے پہلی کیڑی لئی ہے جناب پہلی دعا میں کروائیے دعا کروائیے کہ دعا کرو اللہ من غلامی تو ریائی اطا کریں فرمایا جا آزاد کی تا دوسری دعا کروائیے حضرت تڑے چار دعا ساں میں دعا کی کروائیے کہ دعا کرو اللہ من دعسون آتا کریں فرمایا جا تجھے چار دعا تر ہم بھی دے دیئے تیسری دعا تیسری دعا تاڑے دیئے کروائیے تجھے شراب پین دے ہو نبی علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائز کا ہے تاڑے دعا کرائیے کہ اللہ تنتفیق کے توبہ دے کہا جا آج کے بعد باعدہ اشراعہ امتہ چوتھی دعا کروائیے چوتھی دعا منا کوئی کروائیے کہ حضرت دعا کرو اللہ تن من میرے مالک کرو جنہیں محفل چاہے اللہ سارے انہوں ماف کر دے وہاں مالک روپڑا کہ اندھا گھل ہے بھی جو میرے اختیار کسی کا اچھڑے اہتے ہوئے اختیار ہیں پاہیں کرے پاہیں پاہیں کرے پاہیں اسی طرح ارزت کرتے ہیں وَإِن تُعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّا قَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ جا اللہ عذاب دیتے ترے بندے نے جی ماف کر دے تو تو غالب اور ایک قطور وہ روپڑا اب لکھا ہے کہ جب سویا نا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے بندے تو تو ایک چھوٹا سا مانک ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر جائے اور میں رب العالمین ہو کہ جو میرے اختیار میں میں نہیں کروں جا منصور بن نمار کو بھی بخشا تیرے غلام کو بھی بخشا جتنے معفل میں آئے تھا ان کو بھی بخشا تجھے بھی بخش دیا ہے مالا کہے کات کی ہے مالا کہے کات کی ارے ٹو کیا پھیرے گا مالی منکہ منکہ پھیر دیں محبوب میں دوئے دیں حضرت امام Stra Retiro حضرت کپڑے کے تاجر تھے اور یاد رکھنا صدقے کا ثواب ایک گناہ ہے قرض دینے کا ثواب دو گناہ ہے دو گناہ ہے اور دیا کرو اور دے کے نا شکریہ دا کرے یا اللہ دین والا کی تے کی تے لین اللہ کیوں کر چھے یا اللہ بینیازیہ نے مالک دیا جے چائیں تے روجہ دینوں تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہاں کھولوں دردر خیر منگائیں وہ امام صاحب بڑا قرض آپ سے لیکن مجوسی نے قرض دیا آگ کی پرستش کرنے والے نے حضرت نے دے دیا اس نے وعدہ کیا حضرت اس تاریخ کو واپسی ہو جائے گی وہ تاریخ آگئی نہیں آیا حضرت نے تھوڑی دیل دی پھر نہیں آیا اور دی پھر نہیں آیا حضرت کے دل میں خیال ظاہر ہے حضرت کی کرستے وہی مانگنے آتا ہے جو پریشان ہوتا ہے اس نے تو نہیں آنا جو خوشحال ہے حضرت نے کہا بھائی کوئی بھی پریشانی وعدہ نہیں گئی ہوئی آؤں اور چال کے ذرا پتہ کریں محمی ابونی فرامت اللہ تعالی اس کی تیمار داری کے لئے پتہ کرنے کے لئے لکھا ہے کہ حضرت اس کے قریب آئے اس کے گھر کے قریب تو حضرت کی توجہ زمین پہ نہیں تھی حضرت ادھر دیکھ رہے تھے آپ کی جوٹی کے نیچے پاکھانا لگ گئے انسانی غلازت اب لکھا ہے کہ حضرت نے کیا کیا آپ نے اس طرح نہ جھاڑا پاؤں کو تاکہ یہ غلازت اتر جائے حضرت جب اس طرح جاڑا تو وہ غلازت اتر کے اسی مجوسی کی دیوار پہ لگ گئے جس نے حضرت کے پیسے دینے تھے حضرت بڑی پریشان ہوئی یار ہیدی کاندگندی ہو گئی یہ کی کراؤں میں اللہ کون ہے جس نے حضرت کے پیسے دینے تھے جنہ مردی دبا لگنے دے ہوں لیکن کیا تھا کردار تھا حضرت سمجھ نہ آئے کیا کروں حضرت لگڑی کا ٹکڑا اٹھایا اب تو دیوارے سیمنٹ کی ہیں نے پہلے دیوارے مٹی کی ہوا کرتی تھی آپ نے نہ گندگی کو اتارنا شروع کیا جب گندری اترینہ تو ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی تو کیا ہوا دیوار میں ٹویا پڑھنا شروع ہو گئے حضرت نے وہاں چھوڑ دیا سوج میں پڑ گئے نالاوہ تانخرہ بھی جلالاوہ تکاندگی ٹویا کہندہ ہے پھر خراب بھی اس کو کہتی ہے مسلمان فرمایا نالاوہ تانخرہ بھی جب سمجھ نہیں نہ آئی تو اس نے جا کے اس مجوسی کے دروازے پہ دستک دے دی کیلونڈی باہر آئی آپ نے فرمایا اس سے جا کر کوئی نومان آئی اس نے جا کر بتایا تو درکے مارے پیچھے چھپ گیا جا کے کہ درکے پیسے منگڑا آگئے فراست تھی آپ نے پھر دروازہ کٹ کٹ آیا وہ پھر باہر آپ نے فرمایا اس سے کوئی گبر آنا میں ایک مشکل میں پھس گیا ہوں مجھے آکے باہر نکال وہ باہر آیا ایسی کونسی مشکل پڑی کہ آپ میری ضرورت پڑ گئی فرمایا جو تو وقت پتا کے گیا تھا اسے کتنا اوپر ہو گیا تو آیا ہی نہیں میں تو اس لئے آیا ہوں جا کے پتا کروں کہ مشکل پڑ تو نہیں گئی تیرے گھر کے قریب آیا تو یہ گندگی پاؤں کو لگ گئی میں نے پاؤں کو جھٹکا دیا گندگی اتر کے تیری دیوار کو لگ گئی اب اگر نہیں اتارتا تو دیوار بدنما ہے گندی ہے پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نہ ناراض نہ ہو جائے اب اس کو اتارنا شروع کیا اس ہاتھ کتنی مٹی اتری دیوار میں گڑا پڑنا شروع ہو گیا پھر ڈر لگ رہا ہے دیوار میں گڑا پڑ جائے گا پھر کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے اب تو بتائے اس گندگی کا کیا کر رہے ہیں لکھا ہے کہ قدموں میں گر گئے ہیں عرض کرتا ہے حضور قاندی گندگی چھٹو پہلے کلمہ پڑھا کہ میرے دیل دی گندگی لاؤں ہے یہ ہے کردار آج ازرے جی بہت کچھ کردار ہے آج بہت کچھ ہے جگہ کا ٹھکا ٹھک وجہ نہیں ہے لیکن کردار کو کردار کو اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں مولیتا ہے مستار کا غازی بند ہو گیا کردار کا غازی اس کا مطلب بھی نہیں کی دیکھے نہیں پکانی پکانی کیوں نہیں پکانیées لیکن عرضی دوخہ دیکھے نہیں پکانی ہرام نہیں پکانی پیندہ کمار کے نہیں پکانی پڑا کمار کے نہیں پکانی حلال پکانی عرض کمان رہا کرام دہکہ نہیں تک ہم تو kinahil bakram ہے کوئی شائل رات دکھائیں کسی کوئی کوئی قابل ہو تو شانے قیم دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں باقی حضرت میں اسی پہ بات ختم کروں گا طاقت ہندیاں اس میں پوری کربلا چھپی ہوئی ہے طاقت ہندیاں زور نالا طاقت ہندیاں زور نالا قرآن کیا کہہ رہے ہیں اچھا ہنڈی پڑی ناصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت جنہیں کہتا ہے جی میں پھل برخواست ہوں تو پہلے نہیں آنگا حضرت عاصف بن برخیہ کی کہتا ہے آقا بند کرو کھولا تو پہلے بھی آنگا ہے اگر عاصف بن برخیہ کی یہ طاقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر امامی حسین کی کیا ہوئی ہے لیکن کیا تھا تھا تاکہ تو ہندیاں زور نالایا تے بیٹھے مل رہی پانی بوج پیاسے ٹرگے تے تین دنی دے شاہی ہیں میں قبلہ ایک بات یاد آئی میں جب لاہور پڑھتا تھا تو لاہور شالوی وہاں ایک بزرگ تھے قادری انہوں نے وہاں ایک پریس بھی لگا رکھی تھی قادری پریس اور حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہدائی انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا ہوا تھا کوچائے غوثیہ وہاں وہ بڑی مبت سے گیار بھی شریف کروایا تھا تو میں ان کے پاس اپنا خاتھ ٹھیک کرنے جائے کرتا تھا یہ بڑی گیار بھی شریف آگئی ان کے کوئی دوست تھے تو اپنے پیر صاحب کو بھی ساتھ ہوئے وہاں مجھے پہلے دن پتا چلا کہ ان کی اولاد نہیں کوئی جب معافل ختم ہو گئی نا تو جو ان کے دوست تھے نا وہ پیر صاحب کو کہنا لگے کہ قادری صاحب دی اولاد نہیں انہ دی اولاد نہیں بھی دعا کر ہم سب نے آتھ کھڑے کی پیر صاحب نے بھی کی ان کے دوست نے بھی کی قادری صاحب نے نہیں کی مجھے بھی غشہ لگا پیر صاحب کو بھی لگا ان کے دوست کو بھی لگا کہ انہیں آتھ کے انہیں کھلا رہے ہیں انہوں نے آتھ کو انہیں کھڑے کی وہ اسی طرح بیٹھے گئے پیر صاحب غشہ سے چلے بھی گئے میں اگلے دن پھر گئے آپ نہیں خاتھ کی گئے خیر کلاس ختم ہو گئی میں نے ان سے ارز کی میں حضور کل پیرہ نے دعا کی تھی آپ جی اولاد لیں تھی تسری آتھی نکلا لے تو آنکھوں میں آشو آگئے انہوں نے فرمان لگے یار جی اولاد نہیں تھی کدھی مرزی جی اولاد نہیں تھی کدھی مرزی میں جناب اللہ دی مرزی فرمان لگے پھر میں کونوں نہ وہ دی مرزی دے خلافہ تکھلا رہا لگا توکت رون دے زورن اللہ تھی بیٹھے مل رہیں پانی بوج پیاسے ٹل گے تھی دین دنی دے سائیں تھی شیخہوں تھی مکھن پکانا او ڈاڈاو کھا کھمیں وہ بچے دے کے دین بچاؤں اور سخی حسین دا کھمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کار کچھ نہیں سکتے تھے نہیں ایتاں میرا کنگی ہوئے تھی میں ظلف محبوب دی ہوں پاپوش بڑا نکھال میری دے تھی میں قدمی سجن دیا ہوں موسیقی